اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کو آسان کر دے غار میں پناہ لینے والے چھے نوجوان مسلمان تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا ان کے ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بد پرست تھا اور لوگوں کو بد پرستی پر مجبور کرتا تھا جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو انہیں سخت سزا دیتا تھا ان نوجوانوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک گار میں پناہ لے لی جو مقام ایکہ کے قریب رقیم نامی وادی میں واقع تھا ان نوجوانوں کو جب ذرا سا سکون ملا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے جو شرک اور مشرقین سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو اپنی رحمت کو ہم پر سایہ فگن کر دے اور اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ہمارے کام میں پوری طرح سے رہنمائی فرما کافروں سے ہمیں نجات دے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا جس کے سبب غارس کی باہر سے جو آوازیں آیا کرتی تھی وہ ان تک نہیں پہنچی اور وہ سکون سے سوئے رہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو دشمنوں سے محفوظ کر دیا اور وہ تین سو نو سال تک سوئے رہے پتائے آپ کو یہ نوجوان کون تھے یہ اصحاب ایک کحف تھے سورے کحف میں جن کا واقعہ دکر ہے جن کا تذکرہ ہے یہ وہی نوجوان تھے جو اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لے لیے لیکن آج کا ہمارا نوجوان اس کو غور کرنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا وقت ہمارا کام ہمارا معاملہ آج دنیا میں کیا ہے آج ہم اسی طرح اسی روش پر چل رہے ہیں جس پر مشرقین چلتے ہیں جس پر کفار چلتے ہیں یاد رکھیے اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے اصحابِ کحف کے واقعے میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے وہ لوگ جو توحید پرست ہے اگر وہ مشرقین کی بستی میں رہتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہو پا رہیے دیگر چیزیں نہیں ہو پا رہیے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہجرت کریں ان پر ضروری ہے کہ وہ ہجرت کریں اور ایسی جگہوں پر آئیں جہاں پر لوگ شرک و بدعات سے خرافات سے پاک ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ عَيْنَانِ لَا تَمَسُهُمَا أَنَّارُ عَيْنٌ بَقَتْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَا تَتَّحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ آنکھیں جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے روئی ہو آنکھوں سے آسو گیرا ہو اور وہ آنکھ جو جہاد میں پہرا دیتی ہو اللہ اکبر وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کے ڈر سے آنکھوں سے آسو نکلے ہو وہ آنکھ روئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گی یعنی وہ شخص ہی جہنم میں نہیں داخل ہوگا اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ رب العالمین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھن میں واپس نہ چلا جائے کتنی واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مجھے یہ بتائیے واپس اس کے تھن میں پہنچ جائے ظاہر سی باتیں ناممکن ہیں کیونکہ اس راستے سے دودھ دالا نہیں جا سکتا واپس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح سے اس دودھ کا تھن میں جانا ناممکن ہے اسی طرح سے اس انسان کا جو اللہ کی راہ میں روتا ہے اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ انسان کبھی جہنم میں نہیں جائے گا کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شخص اللہ سے درتا ہو اس کے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہ گناہوں سے اجتناب کرے گا گناہوں سے دور رہے گا اچھے کام کرے گا سچ کہے گا جھوٹ سے بچے گا یعنی وہ وہی عامال کرے گا جو جنت میں داخل کرنے والے ہیں اور ان عامال سے بچے گا جو جہنم سے دور رکھنے والے ہیں تو یاد رکھئے روئیے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑ آئیے اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے جہنم کے تذکرے سے ہاں جتنے تذکر اللہ رب العالمین نے کیے ہیں کبھی اٹھئے دیکھیں بہت بہتر محسوس ہوتا ہے کبھی رات میں اٹھئے اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیجئے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اسے پکاریے دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے اس کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کر پھر مراقعات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں